بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب کے اس چینل حسن ٹاک افیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شمالی نیز قررہ اس وقت سردیکیل پیٹ میں ہے اور تھنڈے کے ساتھ دن کی روشنی کم ہوتی جا رہی ہے مگر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے سر ترین مقام پر لوگ زندگی کیسے گزارتے ہیں دنیا کا سر ترین مقام جہاں جنوری میں اوس درجہ حرارت منفی پچاس ڈگری سینڈگیریڈ ہوتا ہے اور آنکھوں کی پلکوں میں چار دیوارے سے باہر نکلتے ہی برف جم جاتی ہے یہاں گروں پر پائپ نہیں لگائے جاتے کیونکہ پانی جمنے سے ان کے پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے گاڑیاں ہمیشہ چلتی رہتی ہیں تاکہ پٹرول جم نہ جائے یہ ہے روس کی ریاست سائیبیریا میں واقع ہے اویمیا کون جہاں دوزہ اٹھارہ کے گاز میں درجہ حرارت سے اگاہ کرنے والا ایلیکٹرونک تھرمومیٹر منفی باسٹھ ڈگری سینڈگیریڈ پر پھٹ گیا تھا یہ ہے وہ گاؤں جہاں منفی باون ڈگری سینڈگیریڈ پر بھی سکول کھلے رہتے ہیں انیسو بیس اور تیس کی دائے میں یہاں عبادی نہیں تھی بلکہ خانہ اپدوش یہاں موس میں بہار میں رکھتے تھے پھر سویت یونین نے اسے مشکل عبادی میں تبدیل کر دیا انیسو تین تیس میں یہاں منفی 67 اشارہ 60 ڈگری سینڈگیریڈ درجہ حرارت گاڑ کیا گیا تھا جو شمالی نیسکورے میں سب سے کم درجہ حرارت تسلیم کیا جاتا ہے اگرچہ یہاں ٹھانٹ سے پلکے مجمن ہو جاتی ہیں مگر روز مرہ کی زندگی یہاں رکتی نہیں ہے یہاں اوز درجہ حرارت بھی عام طور پر منفی چالیس کے اٹھگیز رہتا ہے اتنی سردی کو سوچتے ہوئے یہاں انسانی بستی کا خیال ناقابلے کین لگتا ہے مگر وہاں اب بھی لوگ بستے ہیں ماسکوں سے سات ہزار کلومیٹر دور واقعہ دنیا کا سر ترین مقام سمجھا جانے والے اس گاؤں میں پانچ سو لوگ مقیم ہیں یہاں کے رہنے والوں کے پاس نویشی اور مہائی گری عامدنی کے بڑے ذرائع ہیں فارمز میں گائے تو موجود ہیں مگر وہ جون سے کتوبرتہ کی دودھ دیتی ہے جبکہ رین ڈیئر یعنی کتوبرن ہی بہت جاندار ہے جو یہاں پائلے جاتے ہیں یہاں پر ایسے گھر تمیر کی جاتے ہیں جو سردی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ لوگ کا زیادہ تر وقت گھر کے اندر ہی گزرتا ہے جہاں تک مچھلیوں کی بات ہے تو پانی سے باہر نکلتے ہی بیس سیکنڈ میں مجمن ہو جاتے ہیں اور انہیں محفوظ رکھنے کے لئے ریفریجریٹر کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہوا کا دہجہ رہتی اتنا ہوتا ہے جو مچھلی کو خراب نہیں ہونے دیتا مگر اس کام کا عصہ بننے والوں کو خود ہر ممکنہ تک گرم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک صافی کے مطابق وہاں تجارتی سرگرمیوں کے فلماتے ہوئے میرے ہاتھ مجمن ہو گئے اور صدی تکلیف ہونے لگے مگر مچھلیاں فروت کرنے والے وہاں سارا دن کھڑے رہتے سمجھ نہیں آتا کہ خود کو کیسے گرم رکھتے تھے فوٹوگرافر اس شدید ٹھن کو تحلیقی انداز سے استعمال کرتے ہیں یہاں کا شدید سرد موسم کی وجہ سے سمندر سے بہت زیادہ دوری ہے جبکہ یہاں سورج کی روشنی سے لطف اندوز ہونے کا موقع لوگوں کو سال کے پیشتر عیسوں میں مجھ چند گھنٹے کے لیے ہی ملتا ہے تام گریمے میں کبھی کبار درجہ 30 ڈگری سینڈگیر تک بھی پہنچ جاتا ہے مگر سب سے دلچسپ بات اس گاؤں کا نام ہے جہاں سردی میں سب کو جم جاتا ہے مگر اوہی میں کون کا مطلب ہے ایسا پانی جو کبھی نہیں جمتا مگر کوئی ضائع کا کہنا ہے کہ در حقیقت نام کا تلفظ ضرورت نہیں بلکہ یہ ہائم ہے جس کا مطلب منجمنجیل ہوتا ہے یہ سطح سمندر سے 750 میٹر کی بلندی پر واقع ہے لوگوں نے اس جگہ کو نادرن پول آف کولڈ کی عرفیت دی ہے یہاں دسمبر میں سورج کی روشنی صرف تین گھنڈے تک رہتی ہے جبکہ جون میں یہ درانیاں 21 گھنڈے تک ہوتا ہے مگر ان سا مشکلات کے بہوجود سردیوں میں کافی سیاہ اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور پلکوں کے جمنے کی پرواہ نہیں کرتے یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو میدھا کہ یہ ویڈیو آپ کو فسانتا ہی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حسن ڈاک افیشل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں